السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد حرام کے خطیب مبلغ اور امام کو دس سال قید کی سجا سنائے گئی سعودی عرب میں مخلوط تقریبات پر تنقید کرنے والے مسجد حرام کے امام اور مبلغ شیخ صالح آل طالب کو کورٹ کے فیصلے سے دس سال قید کی سجا سنائے گئی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق خبر رساں ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ سعودی اپیل کورٹ نے مسجد حرام کے امام اور خطیب شیخ صالح آل طالب کو دس سال قید کی سجا سنائی ہے الخلیج الجدید نیوز سائٹ نے اطلاع دی ہے کہ اپیل کورٹ کا فیصلہ سعودی فوجداری عدالت کے فیصلے کے خلاف ورزی ہے اس عدالت نے آل طالب کو تمام الزامات سے بری کرنے کا اعلان کیا تھا اس سزا نے سعودی رائع امام میں ایک وسیع تنازو پیدا کر دیا ہے کیونکہ شیخ صالح آل طالب نے تین سات تک ریاض ہائی کورٹ کے جج کے طور پر کام کیا تھا وہ دیگر سعودی صوبوں کی عدالتوں میں بھی کام کر چکے ہیں گرفتاری سے پہلے انہوں نے چار سال مکہ مکرمہ سپریم کورٹ میں بھی کام کیا سعودی حکام نے اگز 2018 کو شیخ صالح آل طالب کو گرفتار کیا تھا اور اس بارے میں کوئی سرکاری وضاحت نہیں جاری کی گئی تھی کہ انہیں گرفتار کیوں گیا گیا تھا گرفتار ہونے سے پہلے مسجد احرام کے اس سابق مبلغ اور مفتی نے منکر کے انکار کی ضرورت کے بارے میں ایک خدبہ دیا تھا انسانی حقوق کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری کی وجہ یہ خدبہ تھا دریسنا سعودی حکام نے درجون مبلغین کو گرفتار کیا ہے جن میں سے زیادہ تر کو 2017 میں گرفتار کر کے کئی سال قیت کی سجائے سنائے گئی ہیں آل سعود کے ہاتھوں میں مخالف علماء اور مفتیوں کی دھر پکڑ عرم میں ایسے تمام علماء مفتیان اور شخصیات کی گرفتاری کے حکامات جاری کیے گئے ہیں جو آل سعود کی پالیسیوں کے موافق نہیں ہیں سعودی عرب کی مذہبی امور کی وزارات نے اخوات المسلمین کے تعلق سے ریاض کی پالیسیوں کو فولو نہ کرنے اور تمام علماء اور مفتیوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کا رویہ کہہ جانے کے حکامات صادیر کیے ہیں سعودی عرب کے ایک معروف تنقید نگار نے جو عام طور سے مجتہد کے نام سے سعودی حکومت کی اقدامات کو آشکار کرتے ہیں اپنی ایک ریپورٹ میں ایک دستاویز بھی جاری کی ہے کہ جس کی بنیاد پر مجتہد نے سعودی حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ موافق نہ رکھنے والے علماء اور مفتیوں کو گرفتار کے جانے کے ایک ممکنہ اقدام کی خبر دی ہے اس دستاویز کے مطابق ایسے تمام آئیمائی مساجد اور خطابہ جو سعودی عرب کے مذہبی امور کی وزارات کا جاری کردہ بیان پڑھنے سے گریزہ ہیں ان کے خلاف قانونی کا روائے کیا جانے کا حکم صادر کیے گئے ہیں سعودی مذہبی امور کی وزارات نے اپنے ایک سرکر میں اخواند المسلمین کو دہشتگرد گرہ قرار دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ آل سعود کی پالیسیوں سے موافق نہ رکھنے والے علماء اور مفتیوں کی تطہیر اور چھانٹنی کا عمل دوہجار سترہ شہزادہ محمد بن سلمان کے ولی اہد کے بعد شروع کیا گیا ہے باقبر حلقوں کے مطابق اس وقت چار ہزار سے زیادہ علماء و مفتیان اور مذہبی شخصیات آل سعود کی جیلوں میں بند ہیں